دوستو آج کی اس مہنگائی کے دور میں ہر انسان ایسا بزنس کرنا چاہتا ہے جس میں نقصان کا ڈر نہ ہو جس پر کم پیسے لگے اور منافع زیادہ ہو جس کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور وہ پروڈکٹس آپ کے گھر بیٹھے ہی سیل ہو جائیں دوستو آج کے بزنس آئیڈیے میں ہم جس پروڈکٹس کے مطالق بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایسے پروڈکٹس ہیں جن کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں کبھی بھی کم نہیں ہوتی گورنمنٹ ہسپیٹلز ہوں یا پرائیویٹ ہسپیٹلز میڈیکل سٹورز ہوں یا کلینک یہ ہر جگہ استعمال ہونے والے پروڈکٹس ہیں یہاں تک کہ لوگ گھروں میں بھی اس کو رکھتے ہیں آج کا بزنس آئیڈیا کون سا ہے اس کے لیے ٹوٹل کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی تمام تر تفصیلات بتانے سے پہلے میری آپ سے غزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ بزنس کرلیٹڈ ہر ویڈیو آپ لوگوں کو بلوقت ملتی رہے دوستو ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے نئے بزنس آئیڈیا سرچ کرنے میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اگر آپ لوگ ہماری حوصلہ افضائی کریں گے تو یقینا انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ہماری ویڈیو اس سے بھی بہتر ہوگی ہماری حوصلہ افضائی کرنے کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو آپ لوگ جو سکرین پر پٹی دیکھ رہے ہیں اسے سرجیکل بینڈج بولتے ہیں لہٰذا آج کا بزنس آئیڈیا سرجیکل بینڈج کے متعلق ہے سرجیکل بینڈج کی اہمیت اور ڈیمانڈ کو تو آپ خوبی جانتے اور سمجھتے ہیں ڈسپینسری ہسپیٹلز میڈیکل کالج اور میڈیکل سٹورز میں ہر وقت استعمال ہونے والی پروڈکٹ ہے لہٰذا اگر آپ لوگ اس بزنس کو کریں گے تو یقینا آپ لوگ اس بزنس میں کامیاب ہوں گے اور لاکھوں روپے بھی کمائیں گے دوستو اس کاروبار کو کرنے کے لیے دو مشینوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ایک ریوائنڈر مشین اور نمبر دو بینڈج کٹنگ مشین آپ ان مشینوں کو اپنے گھر کے خالی کمرے میں رکھ کر کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ کو مارکیٹ سے یہ دونوں مشینیں سیمی آٹومیٹک اور فولی آٹومیٹک بھی مل جائیں گے آپ نے کونسی مشینیں خریدنی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بزنس کو کس لیول پر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو بڑے اور کمرشل لیول پر شروع کرنا چاہتے ہیں تو فولی آٹومیٹک مشین خرید لیں لیکن اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ سیمی آٹومیٹک مشین سے اپنا بزنس شروع کیجئے یہ سنگل فیز مشینیں ہیں انہیں آپ اپنے گھر کی بجلی پر بھی چلا سکتے ہیں دوستو راو مٹیریل میں صرف بینڈج کی پٹی چاہیے ہوگی یہ پٹی آپ کو کسی بھی بڑی مارکیٹ سے بہ آسانی مل جائے گی یہ پٹی بڑے رولز کی شکل میں ملتی ہے دوستو اس مشین کو اپریڈ کرنا انتہائی آسان ہے مشین کے ایک سیرے پر رول کو لگا دیا جاتا ہے اور دوسرے سیرے پر لپٹے ہوئے رول کو آرڈر کے مطابق کاٹنا ہوتا ہے نورملی مارکیٹ میں جو سائز بکتا ہے وہی بنانا چاہیے ویسے ہم اس مشین میں چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے رول تیار کر سکتے ہیں یعنی دو انچ کے رول اور تین انچ کے رول دوستو مشین میں پٹی کو رول کرنے کے بعد دو یا تین انچ کے رول کٹے جاتے ہیں اس کے بعد اس کو پیک کرنے کا مرحلہ آتا ہے آپ چاہیں تو اس کو سادہ خاکی لفافے میں بھی پیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اپنے نام کے لفافے پرنٹ کروا سکتے ہیں اور اپنا برینڈ مارکیٹ میں مطارف کروا سکتے ہیں پیکنگ کے بعد سرجیکل بینڈیز کو سیل کرنے کا مرحلہ آتا ہے آپ اسے لوکل مارکیٹ میں ہسپتالوں میں دنسپینسریوں پر اور میڈیکل سٹور پر بہ آسانی سیل کر سکتے ہیں اس بزنس کے استعمال کے لیے دونوں مشینیں آپ کو پاکستان سے نہیں بلکہ چائنہ سے امپورٹ کروانی پڑیں گی ان کی قیمت تین سے چار لاکھ روپے ہے اگر آپ اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے کمیٹ میں یاس لکھیں انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کو اس بزنس کے حوالے سے مکمل گائیڈ کریں گے دوستو امید کرتے ہیں آج کا بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ